سالی پوچھا گیا ہے کہ کیا ازان سے قبل انسان نماز کی سنتیں ادا کر سکتا ہے یا نہیں یعنی ازان نہ آئی ہو اور کوئی شخص اس سے پہلے سنتیں پڑھ لے ادا کر لے تو کیا اس کی سنتیں ہو جائیں گی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے ازان کو ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اس نماز کا وقت ہونا شرط ہے جس نماز کے ساتھ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یعنی زہر یا عشاء وغیرہ اس طرح کی جو ان کا جب تک وقت شروع نہیں ہوتا پھر اگر وقت کے داخل یا شروع ہونے سے پہلے آپ سنتیں پڑھیں گے تو آپ کے سنتیں ادا نہیں ہوں گی لیکن ازان سے قبل اور وقت کے داخل ہونے کے بعد پڑھ لیں گے تو پھر آپ کی سنتیں ہو جائیں گی لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ ازان کے بعد ہی سنتیں ادا کی جائیں کیونکہ جب فرائز اور سنتوں کے درمین زیادہ تاخیر کی جائے تو سواب کے اندر اس سے کمی آ جاتی ہے اس بات کو فتاوہ شامی کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ بلکہ کہ سواب میں کمی ہو جاتی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنتیں ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاہد ہو کوئی اور نواز نفل وغیرہ جو ہے وہ ادا کیے گئے ہیں اس طرح فتاوہ آلمگیری کے اندر بھی حاشتہ تعاوی کے اندر بھی کہ سواب کے اندر تو بہارالیقین جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ سنتیں آپ کی ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں آزان آئے اور اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں اور اسی کے بعد جلدی جو ہے جماعت وغیرہ جو کے ساتھ مل کر انسان جو ہے وہ نماز پڑھ لے اگر نماز جماعت کے بغیر اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ شخص سے سنتیں پڑھیں اور فورا اس کے بعد فرض بھی جو ہے پڑھ لے تاکہ سواب پورا ملیں